ہیلو گائی سواگت ہے آپ کا امرتہ کزین میں اور میں آج آپ کے ساتھ ساگ کی ریسپی سیئر کر رہی ہوں یہ میں آپ کے ساتھ میکس ساگ کی ریسپی سیئر کر رہی ہوں سردیوں کے موسم میں بہت طریقے کا ساگ ملتا ہے اور اس کا جو ریسپی ہے نا بہت ہی بڑیا لگتا ہے بہت ہی آسانی سے اس ریسپی کو آپ تیار کر سکتے ہیں اور کھانے میں ایک دم لا جواب لگے گا اگر ایک بار بنائیے گا تو بار بار بنائیے گا بہت ہی سیمپل طریقے سے میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی سیئر کر رہی ہوں بہت کم محنت میں آپ اس ریسپی کو تیار کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو اچھا لگے گا تو پلیز لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں تھوڑا سا کھساڑی کا ساگ لی ہوں دیکھ سکتے ہیں مارکٹ میں یہ ایزلی ایویلیبل ہوتا ہے یہ آدھا کلو کھساڑی کا ساگ ہے ایک مٹھی میں پالک کا ساگ لی ہوں اور میں اس میں ایک مٹھی باتھو ساگ ڈال رہی ہوں اور ایک مٹھی سرسو کا ساگ کا میں ڈنٹل توڑ دی تھی کیبل پتہ ڈال رہی ہوں ان سب کو ساگ کو میں اچھے سے دو تین پانی واس کر لوں گی دیکھ سکتے ہیں میں اسی میں پالک سرسو اور باتھو کو ایک میں مکس کر کے اچھے سے واس کر لی ہوں اور کھساڑی کو الگ واس کرنا ہے کیونکہ کھساڑی کو تھوڑا مہین مہین کاٹنا ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں میں اسے اس طریقے سے کٹ کر رہی ہوں ایک دم مہین مہین دیکھئے بہت ہی مہین مہینی سے کٹنا ہے کیونکہ یہ بگر مہین نہیں کاٹیے گا تو پگنی میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اس طریقے سے مہینی ساگ کو کٹنا ہے اس لئے میں اس کو سیپریٹ دھوئی تھی الگ ہی دھوئی تھی ابھی میں باتھو اور پالک سرسو کا جو ساگ ہے نا اسے کٹ کروں گی اس سے آپ تھوڑا موٹا موٹا کٹ کر سکتے ہیں بہت زیادہ مہین کٹنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میں کٹ کر رہی ہوں یہ بہت ہی آسانی سے کٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ساگ نا بہت زیادہ سوپٹ ہوتا ہے اور کھساڑی کا جو ساگ ہے اسے کٹنے میں تھوڑا سا مہنت لگتا ہے تو آپ کے گھروں میں اگر بڑے ہو تو اس سے کٹوائیے بہت زلدی وہ کٹ کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں میں اس طریقے سے سرسو اور کھساڑی کے ساگ کو کٹ کر لی ہوں دیکھئے دونوں کو اچھے سے میں کٹ کر لی ہوں اور کھساڑی کا ساگ کو بھی اچھے سے کٹ کر لی ہوں دیکھ سکتے ہیں مہین مہین کٹنے میں تھوڑا سا مہنت لگتا ہے ابھی میں انڈکشن پہ کوکر کو جڑھا دی ہوں اور اس میں میں ڈالوں گی ایک لٹر پانی کیونکہ کھساڑی کو ساگ کو پکنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس لئے پانی کم بلکل نہیں ڈالیے گا پانی ایک لٹر بہت زیادہ نہیں ہوگا پانی کو گرم ہونے دینا ہے تب ہی اس میں ساگ کو ہمیں ڈالنا ہے ایک بار نا اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ونٹر کی سیزن میں بہت ہی ریسٹری اور یمی لگتا ہے ایک بار بنائیے گا تو بار بار آپ اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا پانی جو ہے گرم ہو چکا ہے ابھی میں اس میں ساگ کو ڈالوں گی سب سے پہلے میں اس میں کھساڑی کے ساگ کو ڈالوں گی اندر کیونکہ اس کو پکنے میں ٹائم لگتا ہے اس لئے اندر ہی ڈالیے ایک بار میں جتنے ساگ آئیں گے ساگ کو ڈال دینا ہے ساگ نہ ترنت گل جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ نہیں ہوگا دیکھ سکتے ہیں میں کھساڑی کو ساگ کو اس میں ڈال رہی ہوں میں سارے کھساڑی کے ساگ کو اس میں ڈال دیوں کوکر میں ابھی میں سرسو پالک اور باتھو ساگ کو ڈال رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں ابھی میں اس میں جتنا آئے گا اتنا ہی ڈالوں گی اور اس کا ڈھکن لگاؤں گی تو یہ بہت زلدی گل جائے گا اور اس کا کونٹیٹی کم ہو جائے گا کیونکہ تھوڑا سا میرا ساگ بچ گیا ہے ابھی کوکر کا ڈھکن سیل نہیں کرنا ہے بس اوپر سے رکھ دینا ہے اور پانچ دیس منٹ بعد ہی ساگ جوہن اچھے سے گل جائے گا دیکھئے ساگ گل چکا ہے ابھی میں اس میں باقی کے کٹے ہوئے سرسو باتھو اور پالک کے ساگ کو کوکر میں ڈال دوں گی اس کو دبا کر بلکل نہیں ڈالیے گا نہیں تو ساگ جوہن وہ جل جاتا ہے تو ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا اس کو گلنے دیجئے گا اس کے بعد ہی اس میں ڈالیے گا باقی کے ساگ کو اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے اس طریقے سے پھائلا دینا ہے ابھی میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں ساگ کو پکنے کے لیے میں اس میں ایک چمچ نمک کو ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں نمک کو کم یا جادہ کر سکتے ہیں ابھی میں کوکر کے ڈھکن سے اس کو ڈھاک دوں گی تھوڑا گلنے کے بعد میں اس کا ڈھکن کو لگاؤں گی تھوڑے دیر کی بعد دو تیرے منٹ کے بعد اس طریقے سے ڈھکا رہنے دینا ہے دیکھ سکتے ہیں ساگ جو ہے نا تھوڑا گل چکا ہے اب آسانی سے یہ بند ہو جائے گا اس کا ڈھکن ابھی میں کوکر کا ڈھکن کو لگا دی ہوں اور اسے دس پارت سیٹی آنے تک پکا لینا ہے لو تو میڈیم ہیٹ پہ ہی پکانا ہے آرام آرام سے اس کو پکنے دینا ہے ابھی میں انڈکسن کو بند کر دی ہوں اور کوکر سے پریسر جو ہے نا وہ نکل چکا ہے ابھی ساگ جو ہے نا ابھی چیک کرنا ہے کہ اچھے سے پکا ہے کی نہیں اگر کم پکا ہوا ہو تو دو تین سٹی لگا سکتے ہیں لیکن دیکھ سکتے ہیں ساگ جو ہے نا اچھے سے کوک ہو چکا ہے اچھے سے پک چکا ہے ابھی ہمیں اسے چلاتے ہوئے اگر ساگ میں پانی رہے گا تو ٹیسٹ بلکل اچھا نہیں آئے گا تو اسے چلاتے ہوئے سکھانا ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ دیکھئے پانی ابھی کافی ہے ساگ میں اگر ساگ میں پانی رہے گا تو ٹیسٹ بلکل خراب لگے گا اسے میں چلاتے ہوئے سکھا رہی ہوں ساگ کا پانی ہائی فلیم پہ سکھا لینا ہے انڈکسن جو ہے میں ہٹ بڑھا دی ہوں جس سے کیا ہوگا جلدی سکھ جائے گا اگر آپ گیس پہ بنا رہے ہوں گے تو اس کا بھی ہٹھائی رکھئے گا تو ساگ کا پانی بہت جلدی سکھ جائے گا دیکھ سکتے ہیں ساگ کا پانی اچھے سے سکھ چکا ہے اس کو اس طریقے سے چلاتے ہوئے اگر دم چکنا بنا لینا ہے دیکھ سکتے ہیں کلسل سے اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا پریس کرتے ہوئے اسے چکنا ایک دم بنا لینا ہے دیکھ سکتے ہیں ساگ جو ہے نا کافی چکنا ہو جاتا ہے اس طریقے سے شلاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ساگ بلکل چکنا ہو چکا ہے پانی بھی سکھ چکا ہے ساگ بلکل تیار ہو چکا ہے ابھی میں انڈکسن کو بند کر لی ہوں ابھی میں چاپنگ بورڈ لوں گی اس پہ لی ہوں تین ہرام میرچ اور اسے میں باریک باریک بیچ میں کٹ لگانے کے بعد باریک باریک کٹ کر لوں گی اور اسے میں ایک دم باریک باریک کٹ کروں گی آپ کو اگر کم تکھا پسند ہے تو کم میرچ کو ڈال سکتے ہیں دم باریک باریک اور مہین کٹنا ہے میں سارے میرچ کو اسی طریقے سے باریک باریک کٹ کر لوں گی ابھی میں ایک باول لی ہوں اس میں میں ساگ کو ڈال لوں گی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی چکنا اور بڑھیا ساگ بلکل تیار ہو چکا ہے پانی بلکل نہیں ہے تو ساگ بلکل اسی طریقے کا ہونا چاہیے تب ہی ٹیسٹ بہت بڑی آتا ہے اگر ایک بار اس ساگ کو ٹرائی کیجئے گا تو بار بار اس ریسپی کو بنائیے گا ابھی میں اس میں ڈال رہی ہوں سرسو کا تیل ساگ میں سرسو کا ہی تیل ڈالی ہے یہ بھی کچھا تیل ڈال رہی ہوں اس سے ٹیسٹ ساگ کا بہت ہی بڑی آتا ہے تو ایک بار جرور اس طریقے سے بنائیے گا اور ابھی میں اس میں ڈال رہی ہوں کٹا ہوا حرامیرچ اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی جسے تیل اچھے سے سارے جگہ تساگ میں مکس ہو جائیں کچھا تیل کا جو ٹیسٹ ہے بہت بڑی آتا ہے تو ایک بار اس طریقے سے جرور ساگ بنائیے بہت ہی بڑی آلگتا ہے آپ اسے چاول روٹی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اور سردیوں کے موسم میں ایک بار تو اس پر ریشپی کو ضرور ہی ٹرائی کیجئے گا کافی سب کو پسند آجائے گا بہت ہی آپ کی تعریف کریں گے بہت ہی جھٹ پٹ بن بھی جاتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے گا تو پلیز لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سیئر کیجئے گا تھانکیو فر واشنگ